انصاف بلوچستان کے صدر جناب ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پاکستانیوں آج جس طرح آپ نے وزیراعظم عمران خان صاحب کی آواز پر لبیک کہا ہے اور جس طرح آج پورے پاکستان سے بلوچستان خیبر پختونخواہ پنجاب سن کشمیر گلگت بلدستان آج تمام پاکستان جس جذبے اور جنون کے ساتھ آج اسلام آباد میں یہاں پہ حاضر ہے میں آپ تمام کے اس جذبے کو اس حبل وطنی کو سلام پیش کرتا ہوں میرے پاکستانیوں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا وزیراعظم آج پوری مسلمان امہ کا وہ ریبر بن چکا ہے جس نے آج پورے مسلمانوں کا سر فخر میرے نوجوانوں پاکستانیوں جس طرح عمران خان صاحب نے ہمارے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے آواز بلند کی جس طرح عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا پورے مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے میرے پاکستانیوں امران خان آپ کا میرا وزیراعظم نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے وہ صرف اور صرف اپنی پاکستانی عوام کے لیے آج چیزہ پلائی ہوئی دیوار بنا ہوا ہے میرے پاکستانیوں بہت وقت گزریا بہت غلامی کر لی امران خان غلامی کی زنجیریں توڑ رہا ہے میرے پاکستانیوں آپ کے اس سے پہلے وزیراعظم ہمیشہ ان کے ہاتھ کام پہ آقاؤں کے سامنے ان کی کام پہ ڈانگی آقاؤں کے سامنے میرے پاکستانیوں آج کا آپ کا وزیراعظم آپ کے دل کی آواز بنا ہوا ہے آج کا آپ کا وزیراعظم پورے دنیا کے ممالک کو کہتا ہے کہ ہمارا اور پاکستان کا آقا اور غلام کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہم باعش چارے کی فضا چاہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ برابری کی بات چیت چاہتے ہیں میرے بھائیو پاکستان وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا جس کی تعبیر قائد عظم نے کی اور آج پوری مسلمان امہ کا لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب جو پاکستان کو جس طرف لے کر جا رہا ہے وہ ایک آزاد خود مختار خرجہ پالیسی کی طرف لے کر جا رہا ہے وہ ایک آزاد خود مختار اقتصادی پالیسی کی طرف لے کر جا رہا ہے وہ پاکستان کو ایک خود مختار قوم بنا رہا ہے میرے بھائیو بتاؤ کہ غلامی کی زنجیریں توڑو گے آقا اور غلام کا رشتہ خطب کرو گے تمام پاکستانیوں کو سبس پاسپورٹ کو ہی ضد دو گے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کا دن ایک ایسا تاریخی دن ہے اور یہ جلسہ تاریخی ہے جس میں ہمارا وزیراعظم آج وہ اعلان کرے گا جو آپ کی دل کی آواز ہوگی کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان بہت شکریہ تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں